موسیقی 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 اس وقت دو سو سے زیادہ کارکن تحریک انصاف کے پاکستان کی مختلف جیلوں میں قید ہیں ان تمام لوگوں نے رہائی کی آفرز مسترد کی ہیں ہماری لیڈرشپ نے رہائی کی آفرز مسترد کی ہیں جو پیٹیشنز فائل ہوئی ہیں ان میں تین چیزیں ہیں نمبر وان انہیں گوارٹ کے سامنے پروڈیوس کیا جائے نمبر ٹو ایزا پلیٹیکل ورکر ان کے حقوق جو ہیں وہ ان کو دیے جائے میڈیکل اور جو ملاقاتے ہیں ان کی اجازت چیز ہیں یہ پلیٹیکل ورکرز ہیں انہیں دہشتگردوں کی طرح ٹریٹ تو نہیں کیا جا سکتا پی ٹی آئی لیڈرشپ نے رہائی کی آفرز مسترد کرنی کسی رہنما نے زمانت کے لیے درخواست نہیں دی صرف میڈیکل اور ملاقات کی اجازت کا کہا پواہ چاندری کہتے ہیں کہ گرفتار افراد دہشتگرد نہیں سیاسی رہنما ہیں جیل بھرو تحریک کا مقصد عوام کے سیاسی و معاشی حقوق کے لیے جدوجہت کا شعور ہے تحریک پورے ملک میں جانی رہے گی خان صاحب کے لیے نکلے ہیں اس ملک کی خاطر نکلے ہیں خان اس ملک کی خاطر نکلے ہیں ہم خان کی خاطر نکلے ہیں یہاں پہ انڈرسٹری ایسے چل رہی تھی کہ قریبوں کا روزگار لگا ہوا تھا یہ جو رجیب چینج ہے اس نے کیا کیا ہے اس نے روٹی جھین لی ہے الیکشن کراو ملک بچاؤ مہنگائی مکاؤ موہم کے تحت ملک بھر میں رہ لیا فیصل آباد سے آکور سوابی اور پیر محل سمیز کئی شہروں میں تحریک انصاف نے احتجاج کیا کارکنہ نے الیکشن کے حق میں نعرے لگائے اور نوے دن میں انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا عمران خان اور مریم نواز کی ٹویٹر پر لفظ جنگ کپتان نے لکھا مریم نواز اور پیڈی ایم کا سپریم کورٹ اور ججز پر حملہ شرمناک ہے یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں جو آئین کو روند کر ہی ممکن ہوگا مریم نواز نے لکھا کہ عمران خان آپ نے موں کی کھائی آپ کی چیخیں بلا مجھا نہیں آپ اپنے گوڈ پادر فیض حمیر کی سازشوں کی بدولت پر وان چڑھے اب آپ کو شکست پاش ہوگی انتخابات از خود نوٹس کیس حکمران اتحاد کی تین بڑی جماعت مسلم لیگ نون پیپلس پانٹی اور جے یو آئی کی پھل کوٹ تشکیل دینے کی استعداد کر بھی گئی سپریم کورٹ میں نئی درخواست دائر پھل کوٹ میں جسٹس اجازو لحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نفی کو شامل نہ کرنے کی اس طرح معزز جج صاحبان کی کردانکشی کی سازش نون لیگ کی قیادت اور مقصود صحافی عدالت کے خلاف پروپیگنڈے میں اس طرگرم بول یوز عدلیا کے ساتھ کھڑا ہو گیا عوام بھی عدلیا کے نشانے پر ٹویٹر پر عدلیا کے حق میں ٹاپ ٹرینڈ بن گئے لیگی پروپیگنڈا بری طرح ناکام ہو گیا لاہور اور پنڈی بار کے انتخابات میں حامد خان گروپ کی بڑی کامیابی لاہور میں بکلا نے عمران خان کے حق میں ناہرے لگائے حسان نیازی کو بھی کندھوں پر اٹھا لیا عمران خان کی جیتنے والی امید باروں کو مبارک بات کراچی کے علاقے نورت کراچی میں غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ کے خلاف علاقہ مقیم سرا پہتجاج روڈ بلوک کر دی بیجلی کی عدم فراہمی پر مہتمے کے خلاف نارے بازی پولیس کے مطابق مظاہرین نے کہ الیکٹرک کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچایا عمران خان کا منگل کو بینکنگ کوچ میں پیش ہونے کا فیصلہ پیشی سیکیورٹی کلیرنس سے مشروط ہوگی کپتان کا زمان پارٹ سے بنی گالا جانے کا بھی فیصلہ غلام سرور خان کہتے ہیں کہ عمران خان کو خوش آمدید کہیں گے سیکیورٹی پر میری جیوٹی لگی ہے موجودہ حکومت صحافت اور صحافیوں کو تحفظ دینے میں مکمل ناکام جاپر آباد کے سینئر صاحفی جاوید پالیوود قاتلانہ حملوں کے بعد جان بچانے شہر اقتداء پہنچ گئے پولیس ملزمان کی گرفتاری سے گریزا خوار کو الیکشن ہے محسن لگاری کا بلے کے اوپر وہ لڑا ہے جانپور کے لوگوں کو میرا یہ پیغام آپ نے سب نے نکلنا ہے اس خوف کے بت کو توڑنا ہے اس ظلم کو آپ نے شکست دینی ہے اور جتنی تعداد میں آپ نکلیں گے انشاءاللہ ان کے ہر حربے دھاندلی کے بھی باوجود انشاءاللہ محسن لگاری جی راجنپور کے تحصیل جانپور میں زمین دخوابات کے لیے میدان آت سچے گا اینے ترانوے میں تین لاکھ شہتر آزار سے زائد بوٹرز ریجسٹرڈ ہیں نشست تحریک انصاف کے ایم اینے جعفر لگاری کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی امران خان کی عوام سے بلا خوف و خطر بلے پر مہر لگانے کی ابھی کراچی میں سولہ مارچ کا زمینی الیکشن روکا جائے تحریک انصاف کے مصطفی ارکان قومی اسمبلی نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا زمینی الیکشن کے انعقاد کا نوٹفکیشن کالا دم قرار دینے اور قومی اسمبلی کی نشستیں بہار کرنے کی اس طرح آئی ایم ایف کی کڑی شرائط حکومت نے تسلیم کر لی پاکستانی پالیسی ریٹ میں مزید دو فیصد اضافے کی حامی بھڑی سٹیٹ بینک پالیسی ریٹ سترہ فیصد سے بڑھا کر انیس فیصد کیا جائے گا تب انہائی کے شعبے میں سہاک کی جائیں گی اگلے ہفتے سٹانف لیول معاہدہ ہو جائے گا شہر قائد میں لٹیرے بیل اگام نورت نازم عباس میں موٹر سائیکل پر بیٹھی خاتون سے ملزم نے پرس چھین لیا خاتون موٹر سائیکل سے گر کر زخمی ہو گئی ملزم پرس چھین کر فرہ کراجی پچیل پارہ کے قریب مکام کی چھت گر گئی حادثے میں ایک شخص جانبہ حق چار افراد سخمی ہو گئے علاقہ مکین نے اپنی مددان کے تحت سخمیوں کو اسپتان منتقل کیا اور ترکیہ اور شام میں آنے والا تباہ کنزلزلہ ہا علاقتوں کی تعداد پچاس ہزار سے تجاوز کر گئی ترکیہ میں چوالیس ہزار سے زائد افراد جانبہ حق شام میں ہونے والی ہلاکتیں چھ ہزار سے بڑھ گئے میں ہوں سید مزمبل شاہ اور اب آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں صرف بولنی اس پر زندگی ایک میدان ہے اور پی ایس ایل ایٹ میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے چھے ٹیموں کے بیچ دھواندار لڑائی یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ ڈن کا یہ شور ہے جیت کا یہ شور ہے جنون کا کھیل کا جنون روزانہ رات گیارہ بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے موسیقی موسیقی